السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رجال الغیب ایک ٹرمنالوجی ہے جیسے ولایت ایک ٹرمنالوجی ہے رجال الغیب اس ٹرمنالوجی کے تحت خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے وہ بحث کرنے لگ جاتے ہیں بھی عورتوں کو تو نساء کہتے ہیں قرآن نے ان نساء کہا ہے تو یہ نساء الغیب ہونی چاہیے رجال الغیب کیسے ہوئی یہ رجال الغیب ایک کیٹیگری ہے جیسے ولایت ایک کیٹیگری ہے اس میں ولی بھی ہے اور ولیہ بھی ہے تو رجال الغعیب ایک کیٹیگری ہے اس کے اندر عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں اگر آپ واقعاتاً اس کو گرمیٹیکلی کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے بھئی یہ وہ رجال الغعیب میں سے ایک واقعاتاً مرد حضرات رجال الغعیب ہیں اور عورتیں بھی ایک کیٹیگری ہے رجال الغعیب کی اسی طرح عورتوں میں عبدال بھی ہوتے ہیں حضرت شاہ ابو المعالی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحفت القادریہ میں لکھا ہے کہ جمال العارفین ابو محمد بن بسرا نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات آپ کو حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ میں ایک دن بحر محیط کے کنارے جا رہا تھا جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہ تھی میں نے دیکھا کہ ایک شخص گدڑی لپیٹے ہوئے سویا ہوا ہے میں نے اس کے پاؤں کو ہلایا اس نے کروٹ لے کر پوچھا کون ہے کیا چاہتے ہو میں نے کہا اٹھو اللہ کی عبادت کرو اس نے بڑی بینیازی سے کہا تم جاؤ اپنی راہ لو میں نے کہا اگر تم نہ اٹھو گے تو میں لوگوں کو بتا دوں گا کہ ایک ولی اللہ یعنی رجل الغیب سویا ہوا ہے اس نے کہا اگر تم نہ جاؤ گے تو میں لوگوں کو بتا دوں گا کہ یہ خضر ہے میں نے پوچھا تم مجھے کیسے جانتے ہو اس نے کہا تم ہی تو ابو العباس خضر ہو اب مجھے تم بتاؤ میں کون ہوں حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں میں اولیاء اللہ کا نقیب ہوں مگر مجھے اس شخص کے متعلق علم نہ تھا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو آواز آئی ابو العباس تم من اولیاء اللہ و رجال الغیب کے نقیب ہو جو مجھے دوست رکھتے ہیں لیکن یہ وہ شخص ہے جسے میں دوست رکھتا ہوں اس شخص سے سر اٹھا کر ابو العباس اب تمہیں معلوم ہو گیا میں کون ہوں حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے دعا کی درخواست کی تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے مقام کو اور بلند کرے یہ کہہ کر وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا کہتے ہیں وہاں سے آگے چلا تو میں ایک ٹیلے سے نور نکلتے دیکھ میں وہاں پہنچ گیا جا کر دیکھا ایک عورت گدڑی اوڑے سو رہی ہے یہ وہی گدڑی تھی جو اس آدمی پر دیکھی گئی تھی جس کے پاس سے میں پہلے گزرا تھا میں نے آگے بڑھ کر اس کے پاؤں ہلانے کی کوشش کی تو آواز آئی خضر یہ ان افراد سے ہے جسے میں دوست رکھتا ہوں یعنی رجال الغیب کیٹگری سے ہے جسے میں دوست رکھتا ہوں گدڑی سے ایک عورت بیدار ہوئی اور کہنے لگی میں اس اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے مرنے کے بعد زندگی آتا جس نے اپنی محبت سے سرفراز فرمایا پھر حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگی ابو رابعات تم نے اچھا کیا عدب سے کھڑے رہے میں اس شخص کی بیوی ہوں جسے تم نے اس وادی سے بیدار کیا تھا اس جنگل میں رات ایک عبدال عورت کا انتقال ہو گیا تھا میں اس کی تکفین اور غسل کے لیے آئی تھی اب مجھے نیند آ گئی ہے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میری لیے دعا کرو وہ بولی کہ اللہ تجھے بلند مقام عطا فرمائے وَفَرَّقَ اللَّهُ نَصِيبَكَ مِنْهُ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی